دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا آج کل یہ خیال ہے کہ پاکستان میں چائنیز موڈل آنا چاہیے کہ ہم مطلب کہ ایک حکومت ایک پارٹی کی حکومت اور ایک طرح کا میڈیا ایک طرح کی سوچ اور ایک طرح کا یونیفائیڈ سماج ہونا چاہیے ایسی کوشش ہے جو ہیں ہماری ریاست اور مقتدرہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے ستر سال سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ناکام رہ رہی ہے اور اس ناکامی کے علاوہ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہمیں اٹھانے پڑے ہیں جن کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کا فنڈیمنٹل وجہ ناکامی کی یہ ہے کہ ہمارا سماج اور چائنہ کا سماج میں بہت زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے چائنہ میں دھائی ہزار سال پہلے تقریباً دھائی ہزار سال پہلے جب پہلی بار چن ایمپریڈ نے اس کو یونیفائی کیا تھا چائنہ کی فارم میں تو اس نے وہاں پر ایک دنیا میں پہلی بار ایک بیوراکریسی قائم کی تھی ایمپریسنل بیوراکریسی اور اس بیوراکریسی کی سمجھ لیجئے اس کا مذہب یا اس کی گھٹی میں یہ ملا ہوا تھا کہ چائنہ کو یونیفائی رکھنا ہے تو پہلے دھائی ہزار سالوں میں انہوں نے سکولرشپ کے تھروں آئیڈیاز کے تھروں اور اپنے کاموں کے تھروں انہوں نے اس بات پہ ایمفیسیس دیتے رہے کہ ہمیں چائنہ کو ایک یونیفائی کر کے رکھنا ہے ایک انٹیٹی کے طور پر تو اس کے بعد دھائی ہزار سال تک چائنہ کافی حد تک تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو یونیفائی رائے کبھی کبھار ٹکڑے وکڑے ہوتے تھے لیکن بعد میں دوبارہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا تھا تو اس کے علاوہ چائنہ کا جو موڈل ہے وہ جو ان کا سماجی موڈل ہے وہ کلین بیس موڈل ہے ہمارا کاسٹ بیس موڈل ہے کلین بیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں عمومی طور پر ایک کلین کی حکومت کے لوگ رہتے ہیں مطلب ایک خانوادے کے لوگ رہتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک گاؤں میں جو ہے چار پانچ اور کبھی کہیں کہیں اس سے زیادہ ذاتے ہوتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں آپس میں کوئلیشنز بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہاں ڈیورسٹی آتی ہے پھر وہاں پر نائنٹی نائنٹی ون پرسنٹ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہان چائنیز ایتنسٹی کے ہوتے ہیں ہمارے ہاں دس بارہ کافی مضبوط ایڈنٹیز ہیں ایتنک ایڈنٹیز ہیں پھر جو ہے وہاں پر زبان مینڈرین جو ہے وہ یونیورسل بولی جاتی ہے اور بہت سارے اوورویلنگ میجورٹی کی وہ فرس لینگویج ہے خاص طور سے ینگ جنیریشن کی اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے زبانوں پر بھی کافی ڈیورسٹی ہے پھر وہاں پر مذہب کی ڈیورسٹی نہیں ہے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا ہے پاکستان میں مذہب کی ڈیورسٹی اور سیکٹ وغیرہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہمارا معاشرے کا جو ڈی این اے ہے وہ ڈیورسٹی کا ڈی این اے ہے جب چائنہ کے اندر کوئی ریجیم چینج ہوتا تھا دو سو تین سو سال بعد جب بادشاہت ختم ہو کے دوسری نسل دوسرے لوگوں کی بادشاہت آتی تھی تو پورا معاشرہ ڈسپلیس ہو جاتا تھا گاؤں سے لے کر جو کیپٹل تک سب پورے ملک میں بہت چھارا جاتا تھا اور ہمارے ہاں کا ساؤت ایشیا کا موڈل یہ ہے کہ یہاں پر تو جو پانی پت کی جگ جیتا تھا وہ دہلی میں بیٹھتا تھا اور نیچے جو ہے وہ سماج ویسا کا ویسی رہتا تھا اس پر کوئی ایسی خاص ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی تھی کوئی ایسی فرق نہیں پڑتا تھا گاؤں کے لیول پر تو بلکل الگ طرح کے ہمارے ہاں موڈل جو ہے وہ ڈی سنٹرلائز گورننس کا موڈل ہے جبکہ چائنے میں جو موڈل ہے گورننس کا وہ بہت زیادہ سنٹرلائز کا موڈل ہے ہسٹوریکلی جیسے میں نے کہا پیشلے ڈھائی ہزار سال سے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم یونیفائی کس طرح سے کر سکیں اور چائنے کی طرح کا یونیفور موڈل کس طرح سے لاسکیں اس کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری ریاست کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ڈیورسٹی کو اپنی سٹرنگ بنائیں یہ جو ہماری اتنے سارے آئیڈیاز ہیں اتنے سارے لوگ ہیں اتنے زارے زبان ہیں کلچر ہیں بلیف سسٹمز ہیں ان کو اپنی سٹرنگز بنائیں اور اس کو پھر ساتھ لے کر چلیں اور ابھی جیسے انہوں نے کوششیں ایسا لگتا ہے کہ تیز کر دی ہیں کہ ایک پارٹی اور ایک میڈیا اور ایک وائس اس طرح سے ہم چلیں تو اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے ریاست کو بھی نقصان ہوگا عوام کو بھی نقصان ہوگا آج ایک منظور پشتین پیدا ہوا ہے کل بارہ منظور پشتین پیدا ہوں گے موسیقی